مردہ حرام جانوری مردہ حرام جانوری مین کے انحصار صفائی پر ہی ہے اس طرح کی بہت سے مثالیں ہم اپنی روز مرہ زندگی میں آئے روز سنتے رہتے ہیں لیکن ان مثالوں پر کتنا عمل ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں بابو سابو نالے کے ساتھ قائم بکر منجی کے سلاٹر ہاؤس میں بکرے اور گائے تو ایک جگہ اگر آپ کا کتہ یا گدھا بھی مر جاتا ہے تو اسے فضول مت سمجھیں بلکہ اس کے مردہ جسم سے بھی پیسے کمائیں یہ پیغام ہے مردہ جانوروں کی چربی سے تیل نکالنے والوں کا دنیا ریسر سیل اور مہتمہ ماحولیات کی ٹیم نے جب بکر منجی مصبع خانوں کے گردو نوح کا دورہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں مردہ گدھے کتے چوہے اور دیگر مردہ جانوروں سے نکالی گئی چربی کو پگھلا کر تیل نکالا جاتا ہے جو موزر سہت اشیاء بیشنے والوں کا کاروبار چلانے میں مدد بیتا ہے اس کو زیادہ زیادہ لوگ جو نا وہ ڈبو پیپو میں ڈال کے مختلف بیچ دیتے ہیں اس کو لوگ بھی مس یوز کرتے ہیں مختلف جیسے جلیبیاں اور چپس وغیرہ کے لیے اور جو بہت ساری جو چیزیں جو نا جیسے چرگا وغیرہ کر لیں اس کی استعمال ہو رہی ہیں دہی جیلی ٹوفیوں کھانے کی مختلف اشیاء عدویات لپسچکس اور دیگر کاسمیٹکس میں استعمال ہونے والی جیلیٹن بھی شہریوں کی صحت کے ساتھ کھیل کھیلنے والے یہی بیوپاری تیار کرتے ہیں یہاں مردہ جانروں کی جلائی گئی ہڈیوں کے صفوف سے جیلیٹن بنائی جاتی ہے مردہ اور زیبا ہوئے جانروں کا استعمال تو اپنی جگہ ان کارخانوں میں لاہور بھر کے ہوتلوں سے بچی ہوئی ہڈیاں بھی ریسائیکل کی جاتی ہیں استعمال شدہ ہڈیوں اور گوشت کو دھوپ میں پھیلا کر خوشک کیا جاتا ہے پھر انہیں مشین میں ڈال کر تیل نکالا جاتا ہے جس سے برطن اور کپڑے دھونے والا سابن اور صرف بنایا جاتا ہے استعمال شدہ ہڈیوں اور گوشت کو اُبالنے سے نکلنے والے کیڑوں سے نظریں چُرائے یہاں کام کرنے والے افراد اسی فضلہ سے چربی نکالتے ہیں جانروں کے خون کو بھی یہاں بڑی مددان میں پکایا اور خوشک کیا جاتا ہے جس سے مرگوں کی فیڈ میں ڈلنے والی خاد بنائی جاتی ہے بازاروں سے مہنگے داموں ملنے والی سوسیجز اور ہارٹ ٹوکس کا بنیادی جز یعنی انتریاں بھی انہی مذبہ خانوں میں تیار کی جاتی ہیں بدبو اور گندگی کی پرواح کیے بغیر یہ لوگ چھوٹے جانروں کی انتریوں کو دھونے کے بعد نمک لکا کر محفوظ کرتے ہیں اور بڑے جانروں کی انتریوں میں ہوا بھر کر انہیں سکھایا جاتا ہے اور پھر انہیں بیرون ملک پر آمد کیا جاتا ہے ہم تو کریچی تک کرتے ہیں کریچی سے پھر وہ باہر بیجتے ہیں باہر جاتا ہے سارا مال یہ ہے وہ پھر قیمہ پر کے کھاتے ہیں اس تمام عمل کے دوران ان مذبہ خانوں سے نکلنے والا فازل مادہ نالیوں میں بہ جاتا ہے جو آخر میں بابو سابو نالے میں جا گرتا ہے عبادی میں قائم ان مذبہ خانوں سے اٹھنے والا دھوان اور بدبو آس پاس کے مکینوں کے لئے بھی پریشانی کا باعث ہے گو کے لاہور کی عبادی میں قائم ان مذبہ خانوں میں حلال و حرام ہر قسم کے جانروں کے تمام ازاق کو مختلف استعمال میں لائے جاتا ہے جو کسی نہ کسی طرح ہماری روز مرہ استعمال کی اشیاء کا حصہ بنتے ہیں حکومتی اہدداروں کی جانب سے مذبہ خانوں کو رہائشی سکیموں سے دور منتقل کرنے اور ان کار خانوں میں سائنسی طریقہ کار سے حلال جانروں کے ازاق کو استعمال میں لا کر شہریوں کے ساتھ ساتھ یہاں کام کرنے والوں کو بھی بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے آپ نے اس سپورٹ میں دیکھا کہ سلوٹر ہاؤس میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح سے انسانی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں جو تیل اور جو گھی بن رہا ہے وہ کس طرح سے بازاروں میں پہنچ رہا ہے اور پھر آخر کار یعنی الٹیمیٹلی جا کر وہ ہماری اور آپ کی خوراک کا حصہ بنتا ہے اس حوالے سے بھی دنیا نیوز کے ریسرچ سیل نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے اور یہ ریپورٹ بھی سمن خان نے تیار کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم آپ تک یہ جو تیل مہا سے نکالا جا رہا ہے کس طرح سے ہم تک پہنچتا ہے دنیا نصر سے لاہور نے جب اکرمنٹی وزبا خانوں کا دورہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں ہیلال جانروں کے ساتھ ساتھ مردہ گدھے چوہے اور کتے جیسے حرام جانروں کی چربی سے بھی تیل نکالا جاتا ہے جو کھلے تیل کے نام سے دکانداروں کو سستے داموں بیچا جاتا ہے شہریوں کی بڑی تعداد بھی پیکٹ والا مہنگا تیل خریدنے کی بجائے مارکیٹوں سے عام ملنے والے کھلے تیل کو سستا ہونے کے باعث ترجی دیتے ہیں بازاروں میں فروخت ہونے والی کھانے پینے کی تلی ہوئی اشیاء بھی اسی غیر میاری سستے اور موزر سہت تیل میں بنائی جاتی ہیں موزر سہت تیل کی حقیقت سے نظریں چورائے دکاندار اپنا کاروبار چلا رہے ہیں دنیا نسرسل کے جانب سے مذبہ خانوں پر مارے جانے والے چھاپے کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہاں حلال و حرام جانروں کے عذاقوں مختلف استعمال میں لائے جاتا ہے جس سے شہریوں کی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے بیسکلی یہ اتنے جراسیم ہوتے ہیں جو مردہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں جراسیم پھلتے ہیں پھولتے ہیں اور ان کے جو ہے کھانے سے میدے کی آنٹوں کی تکلیفیں ہو سکتی ہیں کرانک جاریاں یعنی کہ آنٹیں آنٹوں میں جو جلاب وغیر لوگوں کو لگ جاتا ہے وہ ہو سکتا ہے حلال و حرام کا بلا تفریق استعمال اسلام کی روز سے بھی ناجائز ہے رپورٹ نشر ہونے کے بعد مضبع خانوں کی سامنے آنے والی حقیقت پر شہری بھی تحفظات رکھتے ہیں حکومت کا توولین فرض ہے کہ وہ اس چیز کو ضرور دیکھیں کیونکہ عوام تو ویسے ہی پس رہی ہے اور مزید آپ اس طرح کے کام کریں اور پھر یہ دیکھا جائے تو قانونہ اور اصولا جرم ہیں شہریوں کی صحیحت کے ساتھ کھیل کھیلنے والوں کا تائین کر کے دنیا نیوز نے تو اپنی صحافتی ذمہ داری پوری کی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس مجرمانہ کاروبار کو روپنے کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے کیمرمین اجاز علی کے ساتھ سمن خان دنیا ریسرٹ سے لاہور یہ رپورٹس چلنے کے بعد اب اطلاعات یہ آئی ہیں کہ لاہور کی انتظامیہ نے اس پر فیصلہ لے لیا ہے اور اس کے خلاف کاروائی ایک آغاز کر دیا ہے کس قسم کی کاروائی کا آغاز کیا گیا ہے اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے میں جوائن کے ہے ٹیلی فون لائن پر ڈی سیو لاہور جناب سجاد بھٹا نے بہت بہت شکریہ بھٹا صاحب اچھا بھٹا صاحب یہ جس طرح سے یہ بابو سابو میں جو نالا ہے اس کے پاس ایک سلوٹر ہاؤس ہے جہاں پر مردہ جانوروں کو لائے جاتا ہے اور اس کے بعد جی میں بتاتا ہوں ایک رپورٹ ہمیں ملی تھی کہ یہاں پہ یہ کوئی کاروائر ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے بہت پہلے بھی یہاں پہ کلین اپ اپریشن کیا تھا اور اس کو بلکل یہاں پہ ایک ساتھ جو جو بھی اسٹیبلشمنٹس کی ان کو بند کیا گیا وہاں سے ریموف کیا گیا ابھی پھر خبر آئی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی کناونا کاروائر ہو رہی ہے جس کے مطلق ہم نے آج سکسین ان کے پیمیسز جو ہیں وہ سیل کیے ہیں اور لوگوں کے خلاف جو سیسٹی لیگل کاروائی ہے وہ بھی انیسیٹ کی ہے اور یہ اپریشن ابھی تک جاری ہے کل ہم ان کا بیلڈنگ بائی لاؤس کے مطابق دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو بیلڈنگ بنی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں کیا ان کی اپرویل ہے یا نہیں اور اگر اپرویل نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف ایک مکمل ایکشن لیا جائے گا اچھا بھٹا صاحب کیسے اس چیز کو انشور کیا جائے کہ یہ لوگ دوبارہ یعنی یہ تو ان کی پھر گروت ہو جاتی ہے آپ ایکشن لیتے ہیں پھر گروت ہو جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ سلاٹر ہاؤس ساتھ ہے سلاٹر ہاؤس میں بھی لوگ لے کر آتے ہیں اور ساتھ ان کے ایک جگہ ہے وہ بھی بنی ہوئی ہے انڈرز اللہ ہوتی ہے لیکن اسی کو یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اسی سے پھر باقی چیزیں بناتے ہیں جس میں کبھی رات کو یہ چربی بناتے ہیں تو بدبو آتی ہے لوگ شکایت کرتے ہیں پھر ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں انوارمنٹ لاؤز کے تحت لیکن اس وقت جو تھا یہ میرا خیال دا کہ بہت زیادہ ہے اور ہمارے اس کو روکنے کے لیے جو مستقل طور پر اقدام ہے وہ یہی ہے کہ ان کے جو بیلڈنگز ہیں جو کہ وہ دیکھا جائے کہ بیلڈنگ پلان اپرووڈ ہیں یا نہیں ہے اگر نہیں ہیں تو پھر یقینا ہم ان کو یہاں سے ان کے بیلڈنگز ہی ریموو کر دیں گے بہت بہت شکریہ سجاد بھٹا ڈی سی او لاہور ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر صورت میں اس گھناؤنے کاروبار میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا ایکشن لیا بھی جا چکا ہے اور دوبارہ بھی اس بات کو انشور کرائے جائے گا کہ دوبارہ سے یہ اس طرح کا گھناؤنہ کام نہ کر سکیں وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا